بھائی تازہ خبر یہ مارکیٹ میں پھینکی گئی ہے کہ بھارت اور پاکستان نیوٹرل منیو پہ ٹی ٹونٹی سیریز کھیلنے کو تیار ہو گئے ہیں ارے بھائیہ ہم بھی اب پک گئے ہیں یار کھیلنا ہے تو کھیلو تو کیا اچار سا رائتہ سا پھیلا دیا ہے بڑے عرصے سے سن رہے ہیں کبھی کہتے ہیں جی انگلنڈ میں ایک سیریز ہوگی نیوٹرل سی کبھی سنتے ہیں آسٹریلیا بھی انٹرسٹیڈ ہے وہ کہتے ہیں ہم یہاں پر سیریز کروا دیں گے کبھی سنا جاتا ہے کہ سیر لنکا میں یا یو اے ای میں کرا دی جائے گی پتہ نہیں یہ خبریں چلتی رہتی ہیں حقیقت کب ہوگی یہ تو اللہ جانتا ہے تو برحال اب کافی عرصے سے یہ خبریں توڑ پکڑ رہی ہیں ایک طرف دونوں ملک کے بخاص بھارت جو باکستان آنے کو تیار نہیں ہے وہ کہتا ہے نیوٹرل وینیوز پہ کھیلیں گے اور ایک طرف اس طرح کی خبریں چلتی ہیں جو بڑی کانٹرائڈکٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ خیر بات سے یاد آیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں چلیئے سالوں کی بات کرنے ہیں کہ کیا پاکستان اور بھارت کئی بائی لیٹرل ٹی ٹونٹی سیریز کھیل سکتے ہیں اگر کھیل سکتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا میرا یہ خیال ہے کہ مجھے قریب میں ایسا ہوتا دیکھ نہیں رہا ہے کہ ایسا کوئی ہونے جا رہا ہے کہ کوئی الگ سے بائی لیٹرل سیریز دونوں ملک آپس میں کھیلیں گے بیسے ہے یہ غلط جو بھی بات کریں صرف بات یہ ہے کہ پولٹیکلی چیزوں کو لے کے گورنمنٹس جو ہیں وہ الاؤ نہیں کرتی باقی بھائیہ فینز بھی انہی کی باتوں میں آ جاتے ہیں ورنہ کوئی لوجک نہیں ہے بلکل کوئی لوجک نہیں ہے لوجک ہے مجھے بتا دو اگر کوئی یہ کہہ دے نا کہ ہمارے آپ کے لوگ یہ کرتے ہیں یہ اگداری ہوگی تو وہ آپ کے ادھر بھی اترے بڑے الزامات لگتے ہیں اس طرف سے بھی اترے بڑے الزامات ہیں کہ آپ کے لوگ آکے یہاں پہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کوئی یعنی کوئی لوجک نہیں ہے تو بھائیہ کھیلنے دو نا یار اب یار کیسی ہے جی بات ہے میں حیران بھی ہوتا ہوں یار حسی بھی آتی ہے کہ یہ دنیا میں اتنا بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے بھائی بھارت کی ٹیم ڈیفرنٹ سپورٹس میں کبھی ٹینس کی کبھی والی بال کی کبھی کبھی کس چیز کی مطلب ڈیفرنٹ پاکستان آ سکتی ہے یا پاکستان کے ساتھ ڈیفرنٹ وینیوز پر کھیل سکتی ہے لیکن کرکٹ کی ٹیم نہیں سو بھائیہ یہ صرف چورن بیچا جا رہا ہے جھوٹ بولا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو کیا بطلب اگر کوئی دوسری ٹیم آگے کھیلتی ہے پھر وہ الزام صحیح نہیں رہتا ہے کیا سو ایسا نہیں ہے سپورٹس کو چلتے رہنا چاہیے دنیا نے اتنے سالوں میں یہی سیکھا ہے کہ اگر دو ملکوں کے معاملات اوپر لیبل پہ حکومتی لیبل پہ اچھے نہیں ہیں تو یار سپورٹس کیوں رکنا چاہیے سپورٹ تو ہوتا ہے پیس کے لیے اگر کوئی ایک طرف سے الزام لگاتا رہتے ہیں میرے بھارتی دوست میں دیکھتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ کر دی آپ لوگ جب تک یہ چیز نہیں روکو گے وہ نہیں روکو گے بھئی آپ کی طرف سے بھی برابر ہوتا ہے نا ادھر بھی سی تو برابر الزام لگتے ہیں آپ ایک طرف کا چیز دیکھتے ہو دوسری انہیں دیکھتے ہیں میں پاکستانی کو بھی سیم کہتا ہوں یہ دونوں طرف سے آگ برابر لگی بھی ہے یہ ایک طرف سے معاملات تالی کبھی ایک آدھسہ نہیں بچتے دونوں آتوں سے بچتی ہے خیر ہمارا ان باتوں سے کیا لینا ہے ہم کرکٹ کے لوگ ہیں کرکٹ پہ بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کرکٹ یا کوئی بھی سپورٹ ہونا چاہیے ابھی آپ کو ایک دوست نیچا کی کومنٹ کریں گے افلا ٹیم نے اسرائیل سے نہیں کھیلتا کھیلنا چاہیے سپورٹس وہ میدان ہی نہیں ہے جہاں پر آپ کو اپنے کوئی اختلافات یا کوئی بھی آپ کا ڈیفرنس ہے تو وہ آپ کو اس کو بیچ میں لے کر آنا ہے سپورٹس سپورٹس ہے وہ چلتے رہنا چاہیے دنیا میں کوئی ایسا رول ہی نہیں ہے تو یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے تو سپورٹس کو نہیں رکنا چاہیے سپورٹس کو چلتے رہنا چاہیے اور اچھا ہے اب بھی بھی دیکھو نا آپ اس مقابلے کی طاقت دیکھو پتہ ہے کہ پچھلے کافی سالوں سے بھارت بہت مضبوط ہے پاکستان کمزور ہے بھارت ہمیشہ جیت جاتا ہے ٹھیک ہے ایک دکہ بیچ میں پاکستان جیتا ہے تو اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ ویورشپ اسی میچ کی ہوتی ہے سب سے جلدی ٹکٹ اسی میچ کی کرکٹ میں بکھتے ہیں سب سے زیادہ ہائپ جتنی مرضی مرتبہ پاکستان ہار جائے ہائپ اسی میچ کی ہوتی ہے بھائی اس مقابلے کو کوئی میچ نہیں کر سکتا اتنے کچھ ہونے کے بعد بھی میچ نہیں کر سکتا تو ٹائم ادوار آتے ہیں لیٹ ایٹیز نائنٹیز میں پاکستان نے بھارت کو بہت ہرہا ہے بہت زیادہ ہرہا ہے اسی وجہ سے اس پچھلے دس پندرہ سالوں میں اتنا ہارنے کے باوجود بھی پاکستان ابھی زیادہ ونڈے جیتے ہیں اس دور کی بات ہے تو یار یہ تو فیزز کنٹریز پہ آتے ہیں جو اچھا کرتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے جو نہیں صحیح کرتا ہے اس کے سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا تو پیچھے رہ جاتا ہے لیکن کرکٹ نہیں رکنی چاہیے کرکٹ اگر کوئی اپنے آپ کو کرکٹ فین کہتا ہے اور یہ لیم لوجکس آپ کو کومنٹ میں نیچے دیتا وہ دکھائی دے گا تو میرے حساب سے وہ کرکٹ فین ہے ہی نہیں بھائی اپنے آپ کو پھر تم کوئی اور نام دے دو آپ پھر کرکٹ کرکٹ فین نہیں ہو اس گیم کو یوں کہتے ہیں میں کرکٹ کے لیے جیتا ہوں مرتا ہوں یہ گیم میرے لیے زندگی سے بڑھ کر ہے اس کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا یہ وہ تو پھر آپ کی باتیں ہیں صرف اگر آپ کرکٹ فین ہو تو پھر کرکٹ پرسپیکٹیو کو کیوں آپ آگے پروموٹ کرتے ہیں اپنا سوچ بھی تو بیچ پہ لائیے نا کرکٹ نہیں رکنی چاہیے سپورٹس نہیں رکنا چاہیے وہ چلتے رہنا چاہیے تو بارال اب بڑی انٹرسنگ سی خبر ہے دیکھتے ہیں ابھی تو خیر سورسز ہیں کوئی اوفیشلی کوئی ایسی جیز اناؤنس نہیں ہوئی ہے شاید کچھ بیک ڈور پر بات ہوتی بھی ہو تو وہ پراپر اوفیشل بن کے آتی نہیں ہے حالانکہ ماضی میں نجم سیٹی صاحب نے ایم او یو بھی سائن کیے تھے وہ بھی دھرے کے دھرے رہ گئے کہ جی ہر دو سال میں ہوگا انڈیا پاکستان آئے گا پاکستان انڈیا جائے گا لیکن سب کہانیاں اور باتیں رہیں اور پریکٹیکلی جو ہے وہ برف بلکل نہیں پکلی برف وہیں کی وہیں کھڑی ہے چاہے وہ روجر بینی صاحب راجیف شکلہ صاحب پاکستان آ جائے یا پھر کہیں ملاقات ہو جائے بات وہیں کی وہیں کھڑی ہے کہ سرکار جب تک بھارت کی اجازت نہیں دے گی تو بھارت جو ہے وہ کبھی بھی نہیں آئے گا پوائنٹ ہے